السلام علیکم میں آج آپ کے لئے بیو ڈریس لے کر آئی ہوں اور بہت شاندار اور لیٹس ڈیزائن ہے اس سے پہلے ویڈیو آپ لازم تک دیکھئے گا پہلے میرے چینل کو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے چینل سبسکرائب کر دیں مہربانی ہوگی اور ان تمام ویور سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ جو میرے سبسکرائبر ہیں ان میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اتنی پیاری پیاری ڈیزائن ہیں اتنی پیاری پیاری بیوز آج آپ کو ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گی یہ ایڈیاز ویڈیو ہیں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ پیارے پیارے فروگ اپنی بیوز کے بنا سکیں کچھ لوگ کو عادت ہوتی ہے اپنے ہاتھ سے یہ تمام ڈریس بنانے کی کیونکہ وہ بڑی شوق سے اپنی بیوز کو تیار کرواتی ہیں کرتی ہیں اور اپنے ہاتھ سے ہی ان کے ڈریس تیار کرنے کو بہت پسند کرتی ہیں اور اپنے ہاتھ کا ڈریس جب ان کو پہناتی ہیں تو دل ہی خوشی ہوتی ہے انہیں کہ کتنے پیاری لگ رہی ہیں ہماری بیوز ہر ماں باپ کو تو اپنی بیوز بیسے ہی بہت پیاری لگتی ہے لیکن جب اپنے ہاتھ سے ڈریس کو تیار کر کے پہنایا جائے تو ان کی نظر میں وہ بیوز بہت ہی پیاری کیوٹ سی ہوتی ہے ان کی مسکرات کو دیکھ کر وہ بار بار خود بھی مسکراتی ہیں خوش ہوتی ہیں دل سے اور اگر کوئی بیٹی ناراض ہو جائے ان کو ڈریس پسند نہ آئے اور وہ بار بار کہیں بیٹا دیکھو کتنا پیارا سا تو ڈریس ہے ان کو منانے میں لگ جاتی ہیں کہ کسی طرح وہ خوش ہو جائیں اس فروک میں اتنی ساری خوبیاں بتاتی ہیں تعریف کرتی ہیں کہ وہ بیوی خوش ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے اور خوش ہو کر بتاتی ہے واقعی تو بہت پیارا ہے کہیں نہ کہیں سے اس میں خوبصورتی نکل آتی ہے ماں ہوتی ہی ایسی ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا ذہن بنا دیتی ہیں جو ان کی مرضی کا ذہن ہو چھوٹے بیبی کے ایسے تیار کرنا ذہنی طور پر ماں کا ہی فرض بن جاتا ہے کہ ہم اپنی بیبی کو کتنے پیارے انداز سے تیار کرتے ہیں اور وہ تیار بھی ہو جاتی ہیں بچی ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ انہیں جیسے ماں گائیڈ کرتی ہیں ویسے گائیڈ ہو بھی جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کتنا بھی قیمتی فروک لے آئیں مارکیٹ سے ہماری بیبی کو پسند نہیں آتا تو ہمارا دل خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ مارکیٹ سے لاکر ہم نے بیبی کو پہنانا ہوتا ہے لیکن جب ہم اپنے ہاتھ سے ڈریس تیار کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری خوبی ہیں تعریف ہیں بتا بتا کہ اپنی بیبی کو ذہنی طور پر تیار کر لیتے ہیں تو یہ ہماری دلی خوشی ہوتی ہے دلی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بیبی کو بتانے کا سمجھانے کا اسی طرح ہر ماں کا فرض ہے اپنی بچیوں کو چھوہ وہ بڑی ہو جائیں تو اسی طرح سے گائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ بڑی ہو گئی ہو تو آپ کو پہننے اور اڑنے میں کس طرح کا ڈریس پہننا چاہیے اگر بازار جائیں یا کسی کے گھر جائیں تو کس طرح کے ڈریس کو اپنے آپ کیری کرنا چاہیے یہ ماں ہی ہوتی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو سمجھاتی ہیں اگر کبھی کبھی دو بیٹی ہیں ایک سائز کی ہو تو انہیں بھی کور کرنا ماں کی ہی ذمہ داری بن جاتی ہے کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی فرق کرتی ہیں فروکوں میں تو ماں دوسرے لوگ بھی کہہ رہتے ہیں کیا بات اس بیٹی کا فروک تو اتنا پیارہ بنا دیا اور اس کا ایسا اس لئے ماں اس فکر مندی میں بھی لگ جاتی ہیں کئی کوئی بات نہ ہو جائے ہماری دونوں ہی بیٹیوں میں کوئی فرق محسوس نہ کرے آج کی ویڈیو میں آپ کو اتنی پیاری ڈیزائن ہی بہت ہی خوبصورت ٹو این ون ڈیزائن ٹھر این ون ڈیزائن ملیں گے ایک پیکس میں آپ کو ٹری ڈیزائن ایک پیکس میں ٹو ڈیزائن ون ڈیزائن ملیں گے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اس طرح سے ہنڈرڈ ڈیزائن نظر آئیں گے اور ویڈیو بھی بہت زبردست آئیڈیاز ویڈیو ہے آپ کے لئے آپ کی بیبی کے لئے اپنے آپ کے کسٹمرز کے لئے آپ کے پیاروں کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کر دیجئے گا مہربانی ہوگی پلیز پلیز آپ سے میں بار بار ریکویسٹ کرتی ہوں ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اور قدلی خوشی ہو اوکے جی اللہ حافظ